بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج سیاسی حوالے سے بہت اہم خبریں ہیں ایک تو یہ کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان فیصلہ کون جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے اور اس حوالے سے بڑی اہم خبر ہے کہ مفامتی گروپ جو ہے اس کی صدارہ جناب میاں شباز شریف کر رہے تھے ایک خفیہ میٹنگ پکڑی گئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس میٹنگ میں کون شریک تھا اور پھر یہ میٹنگ کی ا اصلاح لندن میں نواز شریف کو کیسے ہوئی اور پھر میاں نواز شریف نے لندن سے اس میٹنگ پہ کیسے چھاپا ہمارا اور پھر کیا کیا اور پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ شاہد خاکان عباسی کے خلاف شباز شریف کا جو گروپ ہے اس نے کیا پوزیشن لی ہے پھر کراچی میں کیا ہوا یہ ساری خبریں ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اس کی گتھیاں سلجاتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ مسلم لیگ نون میں کیا چل رہا ہے چونکہ کشمیر میں الیکشن کے بعد ج سیال کورٹ کا الیکشن ہوا اس میں بھی پی ٹی ای اپنی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے وہ ہار گئی تھی لہذا اب مفامتی گروپ جس کی صدارت جناب میاں شباز شریف کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو بیانیاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا جو پاک فوج کے خلاف تھا وہ دم توڑ چکا ہے لہذا لاہور میں ایک میٹنگ جس کی صدارت خود جناب میاں شباز شریف کر رہے تھے اس میں سردار ایاز صادق اور رانہ تنویر بھی شامل تھے اور اس حوالے سے کر رہے تھے کہ معامل بات کو آگے کیسے بڑھایا جائے تاکہ اس بیانیاں کی بجائے مفامت کا بیانیاں اپنایا جائے لیکن اسی دوران کہا یہ جاتا ہے کہ مریم اورنگزیف صاحبہ وہاں سے گزری انہوں نے اس میٹنگ کو ہوتے دیکھا پھر انہوں نے مریم نواز کو اس کی اطلاع دی اور ناظرین یہاں ایک اور بڑی خبر بھی یہ بھی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جیسے ماضی میں جو ان کا دوسرا دور حکمرانی تھا جب سید مشاہد حسین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ میاں ن مصدقہ اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف کی جگہ ان کا ٹویٹر جو ہیں وہ مریم نواز استعمال کرتی ہیں لہٰذا اس کی اطلاع جو ہے اس خفیہ میٹنگ کی مریم اورنگزیب نے مریم نواز صاحبہ کو دی تو انہوں نے لندن میں اپنے والد صاحب کو اگاہ کیا کہ جناب ہمارے چچا جان جو ہیں وہ مفامتی گروپ کا ایک خفیہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور اس میں یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اچانک میاں شباز شریف کے فون کی گھنٹی بجی تو پاجی لینڈ پہ تھے تو اس پہ انہوں نے جناب میاں شباز شریف سے میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو سنایا کہ آپ کے دوست اور آپ سب مل کے جو ہیں وہ مفامت کو پروان چڑھوارے ہیں تو کون کون میٹنگ میں موجود ہے جس کے بعد میاں شباز شریف نے ان کو بتایا کہ جناب سردارہ یاد صادق رانہ تنویر اور دیگر اکابرین یہاں پہ موجود ہیں ویسے ہم گپ شپ لگا رہے تھے چائے پینے کے لیے کٹھے ہوئے تھ تو اس پہ جناب میاں نواز شریف نے ان سے کہا کہ اپنے موبائل کا ذرا سپیکر آن کرو پھر میاں نواز شریف صاحب نے سپیکر آن ہونے کے بعد جو شرکات اس خفیہ میٹنگ کے ان سے سوال کیا کہ شباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے گزشتہ دنوں جس میں انہوں نے بڑا زوردار طریقے سے مفامت کی سیاست کو جو ہے پروان چڑھا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس پہ رانہ تنویر کا کہنا تھا کہ میاں شباز شریف صاحب نے کوئی خاص بات نہیں کی لیکن ان کی بات میں وزن ہے کہ مفامت کو آگے بڑھانا چاہیے وگرنہ جو ریزلٹ سیالکورٹ سے آیا ہے وہ پورے پنجاب سے ایسا آئے گا پھر یہی بات سردار یاد صادق نے بھی کی کہ شباز شریف کا موقف ٹھیک ہے لیکن میاں نواز شریف نے جو بڑی تلخی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ شباز شریف صاحب میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا ہے اور سنا ہے ساری بات میرے پاس موجود ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بلکل ہتھیار ڈال دیں بلکل ہ سرنڈر کر جائیں لہٰذا بیانیاں وہی چلے گا جو نواز شریف کا بیانیاں ہے اور نواز شریف کا بیانیاں مریم نواز کا بیانیاں ہے لیکن اس دوران میاں شباز شریف نے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ پاجی آپ اور میں لیتگی میں بات کریں گے لیکن پاجی نے لندن سے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور اس کے بعد جو ہے میاں شباز شریف نے اس خفقی کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ ساری مخبریاں جو ہے پارٹی کے اندر کی مریم اور انگزیب صاحبہ کرتی ہیں انہی نے مریم نواز صاحبہ کو بتایا پھر مریم نواز نے لندن میں رابطہ کیا چنانچہ یہ جو خفیہ میٹنگ جناب میاں شباز شریف کر رہے تھے تو وہ پکڑی گئی اور میاں نواز شریف نے یہ بھی ان پر باور کیا ہے کہ آپ انٹرویو جتنے مرضی دیں لیکن جو میرے ٹوئیٹ ہیں جو پچھلے چند دن میں میں نے کیے ہیں اب اسی کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے اور اسی کو آگے رکھ کے چلا جائے اور مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں اسی کو فالو کیا جائے جس کے بعد جو ہے یہ خفیہ میٹنگ جو شباز شریف کی کچن کا بینہ ہے ان پہ کافی مایوف سی تاری تھی اور ان کا اس حوالے سے کافی انہوں نے اس پہ بحث کی کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے لندن پہنچ جاتی ہیں کس طریقے سے یہ گپ شپک کی اطلاع لندن پہنچی اور پھر میاں نواز شریف نے وہاں سے ہم پہ چھاپا مارا اور پھر سب کی شباز شریف میں سب کی کلاس لے لی گئی لیکن ایک بات تیہ ہو چکی ہے کہ میاں شباز شریف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مفامت کی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کراچی میں دیکھا کہ وہاں مفتا اسماعیل اور شاہ محمد کے خلاف جو ہے جو مسلم لیگ نون کے ورکروں نے جو نعرے بازی کی ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے چونکہ مفتا اسماعیل اور شاہ محمد جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی کو جو ہیں وہ ٹو کرتے ہیں انہی کی پالیسی پہ چلتے ہیں لہذا وہاں پہ شباز شریف گروپ نے اپنی پا کو شو کیا اور ان کو بتایا کہ ہم موجود ہیں اور پارٹی کے صدر جو ہیں میاں شباز شریف صاحب ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو دوسری بات بھی یاد کروا دو آپ نے ویسے اخباروں میں بھی پڑا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ رانہ تنویر نے بھی جب اس حوالے سے ان سے ایک صحافیوں نے پوچھا گیا کہ شاہد خلقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی شباز شریف کے انٹرپیو پہ تنگید کرتے ہوئے نظر آئے اور شاہد خلقان عباسی نے یہ کہا کہ ہماری وہی پالیسی ہے جو میاں نو دار طریقے سے کہ شاہد خلقان عباسی کون ہوتے ہیں جو پارٹی کے صدر کے بیان کو چیلنج کریں یا ان پہ تنقید کریں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کہاں پہنچ چکے ہیں یعنی جو شباز شریف لیگ جو ہے وہ بالکل اپنا جو ہے وہ وجود قیم کر چکی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی وقت مفہامت کے نام پہ جس طرح مسلمی کاف کا وجود سامنے آیا تھا اسی طرح شین لیگ جو ہے وہ اب لازمی طور پہ اپنا وجود کا اظہار کرے گی چونکہ ازاد کشمی پھر میں جو ریزلٹ آیا پھر رسیال کوٹ میں جو ریزلٹ آیا مسلم لیگ نون کے ورکروں میں بڑی تعداد کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو مریم نواز کا انٹی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف جو بیانیاں ہے اس کی وجہ سے ان کا دھرن تختہ ہوا ہے لہٰذا میاں شباز شریف کا یہ اب ماننا ہے کہ اگر ہم میاں نواز شریف اور مریم نواز کی پالیسی پہ گامزن رہے تو پنجاب سے بھی ہمارا صفایہ ہو جائے گا اب یہ یقینی بات ہے کہ مریم نواز کے جو ہامی ہیں اور شباز شریف کے جو ہامی ہیں دونوں اپنے مورچے سنبھال چکے ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے گولہ باری جاری ہے اس کا سارے کا سارا فیداز یقینی طور پہ امران خان کو جا رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ امران خان کو شاید اتنا اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ نہ کیا ہو جتنا بلواستہ طور پہ محترم مریم نواز نے سپورٹ کیا ہے چونکہ ان کا بیانیاں ایسا ہے جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو امران خان کی ہر صورت میں سپورٹ کرن پہ مجبور ہونا پڑتا ہے یہ بلکل وہی صورتحال ہے کہ شیر نے جب حسینہ پہ حملہ کیا تو حسینہ جو ہے وہ خوبرو ہیرو کے ساتھ چمٹ گئی تو ادھر سے جو ہمارا جو شیر ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرتا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ امران خان کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ نراز ہو جاتا ہے اور دن بہ دن مسلم لیگ نون کا جو ہے گراف بھی گر رہا ہے اور اگر شباز شریف بطور صدر شباز شریف مسلم لیگ نون کے لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں تو نون لیگ پہ یقینی طور پہ بہت فرق پڑے گا اب اگر مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف کے بیانیے پہ چلتی ہے تو آئندہ الیکشن جو ہے وہ پھر لوز کر جائیں گے اور اگر شباز شریف اپنی مسلم لیگ الہدہ سے بنا کر الگ ہو کر الیکشن لڑیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی سیٹیں لے جائیں گے کہ وہ دوبارہ سے اکیلے جو ہے حکومت بنا لیں لیکن یہ ممکن ہے کہ مفامتی گرو گروپ جو ہے وہ آنے والی حکومت کیونکہ اب کچھ ہی مار باقی رہ گئے ہیں مجودہ حکومت کی آئینی مدد پوری ہونے میں تو این ممکن ہے کہ آئندہ الیکشن میں مفامتی گروپ کا شین لیگ کا اہم کردار ہو اور شین لیگ اور پی ٹی آئی یہ سب ایک جنڈے کے تلے جمع ہو جائیں تو ناظرین یہ آپ کے ساتھ یہ خبریں شیئر کرنا تھی کہ نواز شریف کا ٹویٹر کون استعمال کرتا ہے اور شباز شریف کی خفیہ میٹنگز کون لیگ کرتا ہے شمشاد مانگٹ کو اج دیجئے اللہ حافظ